الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ ہمراء الاسد پر تین روز قیام غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ واپس جاتے ہوئے مقام روحہ میں پہنچ کر کہنے لگا ہمیں مکمل طور پر فتح حاصل کرنا چاہیے تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہ کروں چلو واپس جا کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹھا کر آئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان مسلمانوں کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا جو جنگ احد میں شریک تھے مسلمان زخمی اور خستحال ہونے کے باوجود فوراں تیار ہو گئے اور مدینے سے آٹھ میل دور ہمراء الاسد مقام پر پڑاؤ ڈالا جب ابو سفیان کو ان کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لئے پیچھا کر رہے ہیں تو اس پر خوف تاری ہو گیا اور سب کی حمد پست ہو گئی بلاخر ابو سفیان اپنی فوج لے کر مکہ کے طرف فرار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تین روز قیام فرمایا اور اتمنان کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے نمبر دو اللہ کے قدرت میدے کا نظام ہمیں انسانی جسم کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے انسان جب لقمہ موں میں ڈالتا ہے وہ میدے میں پہنچتا ہے میدے اس کو پکاتا ہے پھر اس غزہ کا جو اچھا حصہ ہوتا ہے اس کو باریک رگوں کے راستے سے جگر تک پہنچاتا ہے پھر جگر اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے اس خون کو باریک رگوں کے راستے سے پورے جسم میں بے قدر ضرورت سپلائی کرتا ہے اور میدے میں جو فاسد مادہ ہوتا ہے وہ پشاب و پخانے کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے اندر کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے بلا شبہ وہی وحدہولہ شریک ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے مسلم 1493 عن جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نمبر چار ایک سنت کے بارے میں موچوں کو تراشنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موچوں کو تراشتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے ترمزی 2760 عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت کسی کو کھانا کھلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مؤمن کو کھانا کھلایا اور اس کو سہراب کر دیا تو اللہ تعالیٰ ایک خاص دروازے سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس میں اس کے جیسے عمل کرنے والا ہی داخل ہوگا طبرانی کبیر 16589 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں آپس میں دشمنی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر و جمرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہر ایسے آدمی کی مخفرت فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا مگر ان دو آدمیوں کی مخفرت نہیں کرتا جن کے درمیان دشمنی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ دونوں صلح صفائی نہ کر لیں ان کو اسی حال پر چھوڑے رکھو مسلم 6546 عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا میں لگے رہنے کا وبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص پورے طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کنز العمال 6270 عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو وقت متعین پر جمع کیا جائے گا ان تمام چیزوں میں کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے ان تمام چیزوں کو فیصلے کے دن کے لیے رکھا گیا ہے سورہ مرسلات آیت 8-13 نمبر نو طب نبوی سے علاج آٹے کی چھان سے علاج حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اس کو اسی میں ڈال دو اور پھر گوند ہو ابن ماجہ 3336 فائدہ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آٹے کی چھان بھوسی پرانے قبض اور زیابطیس کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے یہ قرآن ایک بابرگت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر مغور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں سورہ صاد آیت 29 سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی